ہی یعنی الفلا ہندوستان پر انگریزوں کا تسلط ظلم اور بربریت کی ایک تاریخ کہانی ہے جہاں شمال مغربی قبائل انگریز سے لڑتے نظر آتے ہیں وہیں بنگال کے مسلمان تاغوت سے نبرت آزما ہیں کہیں دلی اور آگرہ میں بغوت ہوتی ہے تو کہیں سندھ میں آزادی کا پرچم بلند ہوتا ہے لیکن جنوبی ہندوستان کی ریاست کیرلا میں موپلہ مسلمانوں کی انگریزوں کے خلاف لڑی جانے والی جنگ آزادی شدت اور دارہ کار کے اعتبار سے سب سے بڑی جنگ آزادی ثابت ہوئی لیکن افسوس ہے کہ ہندوستان والے مسلمانوں کی جد و جہد ہونے کے باعث اس کے ذکر سے کتراتے ہیں جبکہ پاکستان میں جنوبی ہندوستان کے مسلمانوں کے بارے میں آگہی کی ویسے بھی بہت کمی ہے خود جنوبی ریاست کیرلا میں تو حال یہ ہے کہ انیس اکتر تک اس جنگ کو آزادی کی جنگ تک تسلیم نہیں کیا جاتا تھا کیسے مالہ بار کے مسلمان تاغوت کے سامنے پیٹھوں کر ڈٹ گئے اس کا ذکر کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور حقیقی تاریخ اور عظیم مجاہدین کی لازوال داستانیں سن کر اپنے دلوں اور لہو کو گرماتے رہیں جنوبی ہندوستان اور سندھ کا زمانے قدیم سے عرب سے تجارتی تعلق رہا ہے عرب خصوصاً جمنی تاجر جنوبی ہندوستان سے تجارت میں پیش پیش رہے اور انہی کی بدولت خطے میں اسلام کی روشنی پھیلی ان میں بیشتری ہی آباد ہو گئے خصوصاً مالہ بار کا خطہ جو آج کل ریاست کیرلا کہلاتا ہے میں عرب مسلمانوں کی اچھی خاصی آبادیاں قائم ہو گئی جنہوں نے مقامی زبان ملیالم کو اپنا لیا ان مسلمانوں کو مقامی زبان میں مپلا کہا جانے لگا انیس سو انیس میں تحریکی خلافت پورے برے صغیر پاک و ہند میں پھیل گئی مپلا مسلمانوں نے بھی بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا لیکن جب انگریزوں نے پانچ فروری انیس سو اکیس کو تحریکی خلافت پر پابندی لگا کر جنوبی بھارت کے علاقے کیرلا میں تحریکی خلافت کو طاقت کے زور پر دبانے کی کوشش میں نہتے لوگوں پر ظلم کے کڑے برسانے شروع کیے تو مپلا مسلمانوں کے صبر کا پہمانہ لبریز ہو گیا تیس فروری انیس سو اکیس کو ایرانٹ کے زلہ مجسٹریٹ کے حکم پر پولیس نے ترنگڑی کی مسجد پر حملہ کر دیا جہاں تحریکی خلافت کے لیڈر علی مسلیار اپنے ساتھیوں کے حمراہ موجود تھے پولیس نے نہتے لوگوں پر گولیاں برسا دی بڑی تعداد میں بے گناہ مسلمان شہید ہو گئے اس کے جواب میں مپلا مسلمانوں نے بھی انگریزوں کی سرکاری املاق پر حملے کرنا شروع کر دیئے سرکاری دفاتر عدالتوں پولیس تھانوں پر قبضہ کر لیا گیا اور انگریز بھاگنے پر مجبور ہو گئے تحریک کے روح روان تھے ایرک کننن پلٹو مولایل علی جو علی مسلیار کے نام سے جانے جاتے علم دین اور قادری طریقے کے صوفی تھے جنہوں نے مکہ مقرمہ سے تعلیم حاصل کی اور تنگڑی کی مسجد میں امامت شروع کی اور انہی کی مسجد پر ہونے والے حملے کے بعد انہوں نے اعلان جہاد کر دیا آٹھ دنوں کے اندر اندر پورے زلے میں انگریزوں کی حکومت کا خاتمہ کر دیا دیکھتے ہی دیکھتے تحریک آزادی پورے کیرلا علاقے میں پھیل گئی اور علی مسلیار نے تحریک کی سربرائی ویرین کنٹا کنجا حماد حاجی کے حوالے کر دی تحریک کے دوسرے اہم رہنماء تھے ستھی کویا تھنگل چمبرہ سری تھنگل اور مویتین کٹی حاجی تحریک جہاد آزادی کی رہنمائی علماء دین نے سبھالی ہوئی تھی بعض ہندو زمیداروں نے انگریز کی مدد کرنے کی کوشش کی لیکن انہیں مجاہدین نے کچل دیا صرف چھے ماہ میں ساڑھے پانچ ہزار مربع کلومیٹر پر مجاہدین آزادی کا کنٹرول قائم ہو گیا انگریزوں نے ایک بڑی فوج اور جدید اسلحے سے شمال سے حملہ کر دیا غریب نہتے مجاہدین جان توڑ کر لڑے چاکووں چھریوں اور تلواروں سے بندوقوں اور توپوں کا مقابلہ کیا لیکن ہندوستانی سپاہیوں ان کے انگریز افسروں کی آہنی گولیاں مپلہ مجاہدوں کے کمزور جسموں سے زیادہ تھی بیس ہزار شمعہ آزادی کے پروانوں نے اپنی زندگیاں وار دی پچاس ہزار گرفتار ہوئے جن میں بیس ہزار کو کالا پانی جل بھیج دیا گیا ہزاروں کو پھانسیوں کے پھندوں پر جھلا دیا گیا صرف ایک واقعے میں ریل کے ڈبے میں سو مپلہ قیدیوں کو بند رکھا گیا جن میں صرف بارہ ہی زندہ رہ سکے باقی دم گھٹنے سے دم توڑ گئے علی مسلیار کو ستنہ فروری انیس سو بائیس میں کوئم بطور جیل میں پھانسی دے دی گئی تحریک کے سربراہ ویرین کنتو کنجا ہممادہ جی کو بیس جنوری انیس سو بائیس میں کوٹا کننو میں فائرنگ سکارڈ کے سامنے کھڑا کیا گیا ان کے آخری الفاظ یہ تھے میں نے نہیں دیکھا کہ تم لوگوں کو کیسے مارتے ہو لیکن میں نے سنا ہے کہ تم پہلے ان کے ہاتھ بانتے ہو ان کی آنکھوں پر پٹی بانتے ہو یہ مہربانی مجھ پر نہ کرنا میرے ہاتھ اور آنکھیں کھلی رہنے دو اور گولی میرے سینے میں مارنا شہادت کے بعد انگریزوں نے ان کے جسم کو جلا دیا یہ تحریک انگریزوں کے ہندوستان پر مکمل قبضے کے بعد لڑی جانے والی سب سے موثر جنگ تھی موپلہ جانبازوں نے ثابت کر دیا کہ کمزور غریب نہتے اور عددی طور پر اقلیت میں ہونے کے باوجود وہ کسی بھی طاقت کو چیلنج کر سکتے ہیں آخر میں ایک شیر ہمارا بھی خون شامل ہے آرائش گل ستاں میں ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئی تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ موسیقی